میرے عزیز دوستوں اور ساتھیوں آج میں اس وجہ سے آپ سے مخاطب ہوں کہ مجھے حد سے زیادہ صدمہ ہے کہ میرے دوستوں نے میرے کوئی قدر نہیں کی مجھے بہت زیادہ امید تھی اپنے پیارے دوستوں سے اپنے ہندوستان کے بھائیوں سے جب مودی جی آئے تو میں گیا تھا ایمبیسی کے آگے میں نے وہاں پرشاد باتا تھا میں نے وہاں ایک پوشٹر لے کے کھڑا ہوا تھا کہ مودی بلوچستان لفز یو نیڈز یو پھر بارہا میں نے پاکستان کے ساتھ یہاں ڈی سی میں لگاتار لڑائی کیا ہے میں نے پرپور انداز میں بغیر کسی بغیر کسی سپورٹ کے میں نے کام کیا ہے اب دیکھیں ہر آدمی تھک بھی جاتا ہے بڑا بھی ہو جاتا ہے دیکھیں میرے داری سارش سفید ہے ساری دارش سفید ہے بال بھی سفید ہیں آج میں وہاں پولی منانے بھی گیا تھا اب یہ سارے دوست کیا دوست دوست کے ساتھ اسی طرح پیش آتے ہیں کیا دوستوں کا یہی رویہ ہوتا ہے کیا بائیوں کا یہی رویہ ہوتا ہے کہ اپنے بائی کی قدر نہ کرو اپنے بائی کو استعمال کرو یہ کہاں کہاں کی یہ شرافت ہے مجھے انتہائی زیادہ صدمہ ہے مجھے بہت زیادہ صدمہ ہے آٹھ مہینے پہلے میں نے بزاتے خود ایک درخواست دی کہ بھئی مجھے باہر اتیاترہ کرنا ہے میں نے موڈی صاحب سے اپیل کی اور کسی سے نہیں ڈائریکٹ موڈی صاحب سے اپیل کی بھئیہ میں نے کہا ہم ہندوستان کے بیٹے ہیں میں ابھی بھی کہہ رہا ہوں کہ ہم ہندوستان کے بیٹے ہیں کیا ہندوستان پیاری ماں اپنے بیٹوں کے ساتھ یہی رویہ 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 رکھتی ہے کیا ہندوستان کو یہ زیب دیتا ہے کہ اپنے اچھے بیٹوں کے ساتھ اس طریقے سے کچھ صلوک کرے بھئیہ یہاں وزیر آزم پاکستان کا آیا تھا میں نے اس کو یہاں پر ہزاروں لوگوں کے آگے یونائٹڈ سٹیٹس انسٹیٹیوٹ آف پیس میں جا کے اس کی کلی کھولی تھی آپ سب نے دیکھا اس سے پہلے میں نے مشرف جنرل کو اس سے بھی زیادہ ضلیل کیا تھا اس دن کوئی ٹی وی والا نہیں تھا وہاں اسی لئے اس کو ریپورٹ اس طرح سے نہیں ہوا تھا لیکن میں نے مشرف صاحب کو شریف سے زیادہ ضلیل کیا تھا شریف کے جانے کے بعد یہ جب راہیل شریف آئے تھے میں نے اس سے تقریباً پندرہ فیٹ پہ ایک میں پوسٹر لے کے کھڑا ہوا تھا کہ پاکستان is the world's top ISIS میں جہاں آجاتا ہوں یہ پاکستانی مجھے گالیاں دیتے ہیں پاکستانی مجھے کہتے ہیں تم گانڈو ہو تم فلانہ ہو تم گے ہو بھئی اتنی میں نے پاکستانیوں سے گالی کھائی اس روز ایک جگہ میں میں کھڑے ہو کے بات کر رہا تھا پیچھے سے ISI والا کہہ رہا ہے کہ بھئی یہ تو بھارتی ایجنٹ ہے یہ بھارت کا ایجنٹ ہے بھارت نے کونسا مجھے امداد دیا کہ میں بھارت کا ایجنٹ ہوا ہوں میں تو بھارت کو اپنی ماں سمجھتا ہوں میں تو بھارت کا بیٹا ہوں ایسی ماں میری ماں پیاری ماں اپنے بیٹوں کے ساتھ میں کیا آپ کا سوتیلہ بیٹا ہوں کیا بلوچ آپ کے سگے نہیں ہیں کیا آپ صرف بدماشوں کو پسند کرتے ہیں ماں اماں کیا اس ماں کی طرح ہو جو صرف بدماشوں کو پسند کرتا ہے اور جو شریف جو بیٹا ہوتا ہے اس کو کوئی لفٹ نہیں کراتا ہے بھارت ماتا کیا آپ اس قسم کی ماں ہو مجھے امید یہ نہیں ہے آپ سے میں اب بہت تھک چکا ہوں میں آپ سے اپیل کر رہا ہوں جو دوست بھی کسی کو جانتے ہیں جو دوست ہماری سپورٹ کر سکتے ہیں میں یہاں امریکن فرنڈز او بلوچستان کا صدر ہوں اگر آپ لوگ میرے سپورٹ کرتے ہیں میں اپنی جد و جہد جاری رکھوں گا اگر آپ سپورٹ نہیں کرتے ہیں دیکھیں کچھ نہیں ہوتا ہے بگر سپورٹ کے دنیا میں تو پھر بھئیہ مجھ سے گلا نہ کریں یہ میرا آپ کو میسیج ہے امید ہے کہ آپ میری بات کا برا نہیں مانیں گے آپ لوگ میرے باہی اور بین ہیں